اس لیے اتھپیڑن، پکشپات اور عدیہ چار کرنے والی یہ یو پی اے کی ذرکار اس کے بارے میں ہم کو ضرور دھیان کرنا چاہیے جب ہم ہیلہ اتھپیڑن کی بات کرتے ہیں تو آپ کے سامنے تھانا گاجی کا گینگ ریپ آپ کے دھیان میں ہوگا یہ تھانا گاجی کا گینگ ریپ پریوار کے سامنے پتی کے سامنے گینگ ریپ ہوا اور کوئی سدھ لینے والا نہیں پرشاہ سن میں ایف آئی آر کرنے میں بھی کوتاہی کرنے کا کام کرتی ہے تو یہ یہاں کی ذرکار اگر میں بات کروں آلہ پورا کے اور الور کی گھٹا کے جہاں ایک مجھبی سکھ کی بچی کو اس کا گینگ ریپ ہوا اس کے ساتھ خلط وطا ہوا اور بعد میں اس کا مرڈر ہوا یہ ابھی ہم سب کے سامنے ہیں اگر میں بات کروں خاجو والا میں دلت یویتی کے ساتھ گینگ ریپ جہاں پولیس والے ہی یعنی رکشک ہی بھکشک بن گئے اور انہوں نے اس کام کو انجام دیا بعد میں ایف آئی آر کرنے میں بھی پوریزی کی گئی یہ ہے کہلوت کی سرکار اور آپ تو دھیان میں ہوگا نا کہ ایک کانگریس کا نیتا شاید منتری تھے جو ویدان سوا میں منتری تھے منتری ہے وہ ویدان سوا میں کہتے ہیں کہ ایسی گھٹناوں مجھے ان کے واقعے بولنے میں بھی شرم آتی ہے اس طریقے کا واقعوں کا پریوک کرنے کا کام وہ کرتے ہیں ابھی جو کرولی میں جو گھٹنا گھٹی ہے بھی دو دن پہلے یہ گھٹنا مانفتہ کو جھگجور دینے والی گھٹنا ہے پہلے اپرن ہوتا ہے اور اس کے بعد ریپ ہوتا ہے پھر گولی سے مار دیا جاتا ہے پھر ایسیڈ سے جلائے جاتا ہے اور پھر پوئے میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس کو ہر طریقے سے کیس کو دبانے کا کام کرتی ہے تو گہلود سرکار کرتی ہے یہ یہاں کا کشاثر ہے یہ یہاں کا کشاثر ہے توسہ میں اپرن ہوا اپرن کرنے کے بیچ میں جب ماتا پتا پڑے اس کو روکنے کے لیے تو پتا کو کچھل ڈالا اور ماتا کو اٹیک کر کے خائل کر دیا یہ سٹھی کی گئی اور اپرن کر کے لے گئے یہ ابھی ہم سب کے ساتھ ہیں بتائیے یہ اتپیرن ہے کی نہیں ہے بتائیے یہ اتپیرن ہے کی نہیں ہے اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے کی نہیں ہے اور جو لوگ ایسے لوگوں کو سرکشن دیتے ہیں ان کو جیل کے پیچھے ڈالنا ہے کی نہیں ڈالنا ہے ان کو سزا دلانی ہے کی نہیں دلانی ہے اور نومبر میں ان کو گھر بیٹھانا ہے کی نہیں بیٹھانا ہے یہ اتپیرن کرنے والی سرکار کو ہم کو جواب دینا پہ مدرو اگر میں بات کروں آج لگ بگ پرتی دن اٹھارہ انیس ریپ کیسز ہو رہے ہیں پرتی دن پانچ سے ساتھ مرڈر ہو رہے ہیں چوبیس ہزار سے زیادہ مہیلاؤں کا دشکرم ہوا ہے ایسا ریکارڈ ہوا ہے اور جیپور میں دو تین کلومیٹر کے اندر ہی مہیلہ کے آتندہ بھی سب لوگ کے سامنے آیا ہے یہ کیسا ہے راجستان جو سلسکرتی کے لئے جانا گیا جو راجستان شامتی کے لئے جانا گیا جو راجستان بھائی چارے کے لئے جانا گیا جو راجستان وکاس کے لئے جانا گیا آج وہاں مہیلہ اتپیڑن چرم سکھر پر ہے چرم سیمائیں ساری سیمائیں پار کر رہی ہے سیمائیں لانگ کر رہی ہے ایسے کو مو توڑ جواب دینا راجستان کی جانتہ کی جمعہ واری ہے اس لئے اب راجستان کی جانتہ نہیں سہنے والی ہے اس کہلو سرکار کو یہ بھی ہم کچھ پچھ سندگینا ہے نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24